دین ہیں اور جو معاشرے کا ایک پیسہ وطبق ہے تو وہ جس طرح سے ان کو اس کا دل دور تکلیف محسوس ہوتی رہتی ہے اور وہ شیئر بھی کر سے بھی اپنے ذات کے حوالے سے بھی اور کاموں کے حوالے سے بھی یہ ہی ان کی شخصیت کا بہت دان ہونے کے لاتے میں اگر سے بہت سے بہت سے بہت سے باتیں کر سکتا ہوں کتاب کے حوالے سے مجھے یہ کتاب در رامی لکھیں وہ اس کا آواز کریں میں سب سے پہلے ڈاکٹر رومیرہ اشفاق سے اعتماد کروں گا ڈاکٹر رومیرہ اشفاق بہت ہی اردو کی پوری کتاب کو وہ جس طرح پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اظہار کرتی ہیں اس سے آپ سبھی بات کرتے ہیں ہمیں پانچ کنین کا دریار بچاکتے ہیں کسی طرح سے حضرت پہلی کے لئے لیتی ہیں قلب روشن ہو چشم بصیرت بھی ہو قلب روشن ہو چشم بصیرت بھی ہو میرے مولا اینو میرے مولا اینو محسن کا ایک اپنا رنگ اور ان کی جذبات اس میں آہن ہی بہت خوبصورت آہن اگر کہا جائے تو بالک ایساسات کی شاہی ہے جس میں زندگی کے تمام رنگ اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ آشکار کسی رسن سے ہو اس کا احساس اسے معاشرے کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس واردات میں تقلیتی عمل کی اس واردات میں بسا اوقات خالد کسی عمل یا رد عمل کا اظہار اپنی فطری اور فنی انقراضیت کے ساتھ جہاں پر رنگیم اور خوبصورت آہو ہو کبھی پھول سمجھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تکاہی شخص ان کی ایک اور نظم ایک خواب وہ بھی اپنے اندر ایک بڑی گرامائیت لیے ہوئے ہیں جہاں پر اپنے منظر پر اپنے گرامائیت میں اس کی مانچی گائے کی شاہ لتیب کی وائی جیسا سمکین خیل کو مولا تو وہاں پر وہ شاہ لتیب کا امان تجویز دیا گیا ہے فاصلوں سے ماغرہ اس ملہم میں شامل ایک بہتی نظم ہے انسان کا عزلی استراغ جس نے اسے ہمیشہ بیچائم کرتا ایسا استراغ جو خاصل ہونے کے بعد بہت آپ نے بہاہاں اس اس طرح کا ایک اظہار بدلتے موسم کے فاصلے سے میں بھی نظر آتا ہے جہاں کرسی پر تنہا پیٹی عورت کھنڈی کوتار کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جو خود سے خود کی ملاقات کر یہ لنگ ماں سارے لنگ خود میں سمول یہ ہیں لیکن اس سے اور وہ کچھ ایسی نظمیں تخلیق کرتی ہیں جو انہیں ایسی اثری شعور رکھنے والے ہیں فلسطینی ماں بہت خوبصورت نظم ہے اس کا ابتدائیہ پورا کہ جس طرح سے رہنم نے اس کا تکلیف میں دیکھ کر ان کے موت کی دعا کرنے لگتی ہیں اور نظمیں میں یہ اپنا تکلیقار ہے وہ اپنا اپنے کیس کا رہنے والے ہماری دیتا ہے جہاں کرتی ہیں اسی طرح ایک اور قابل حزیر تقاث کر سکھ کرنا چاہوں رہا ہے مانیاں سے پیش کرنا چاہوں رہا ہے البشوار امان الہزر ! اس کے سف دو میسریں اس سے آپ کو اندازہ بولا کہ شایدہ بھی دیتے ہیں رائی و رائی تا ہے البشوار امان مردہ خانوں میں لاشیں رکھنے کے لئے مہلوں کا ایوانوں کا کچھ مسرک تو ہوگا اس لئے بلکل مناسب ہے کہ ایوانوں کے کمرے سر دخانوں میں بدل کر ان میں مردہ جسم رکھتے ہیں ویسے بھی خالی پڑے پندروں میں سر کچھ ہے مگر انسان نہیں ہے تو یہ ایک ایسا احساس ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں جو اپنی پوری طرح سے چاہتے ہیں کہ معاشروں کی نامسافی کے خلاف اپنا ایدوبار جیسے ایک خطیقہ کر سکتا ہے لیکن ساتھ ان مایوسیوں کے بعد وہ کچھ نظمیں ایسی بھی تطریف کر جاتی ہیں جو زندگی کا پیغام ہے مثلا ان کے ایک نظم نئی زندگی چلی ہے اس میں کس طرح سے انسان کی چہل پہل سے اور کس طرح اپنے اردگر جو زندگی ہے اس کے ساتھ جڑ کر اپنے وجود کے کوئی معنی تلاش کرتی ہے ورنہ کھڑے ہوئے جامد پہاڑ اور ساکن یا بہتے دریاں ان میں کچھ بھی معنی نہیں رہتا اگر ان کے اردگر زندگی بسیرہ نہ کریں تو وہاں پڑے ایک اونچا سا چپ چاپ ساکت کھڑا میں کہ صدیوں سے چپ چاپ ساکت کھڑا منتظر ریوڑوں کا گڑریوں کا ہوں مجھ کو وادی میں پھر زندگی چاہیے جو ازل سے ابتک رواں ہی رہے تو اس نظم کے تسلسل میں اگر ہم دو تین اور نظموں کو دیکھیں جو انہوں نے جو ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہونے والی دہشت گردی ہے یا ان میں آنے والے زلزلے کی تباہ کاریاں ہیں تو ان کو بھی اگر اس نظم کے ہم سیاک اور سباب کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ان کے معنی بھی یہی نکلتے ہیں اور ایک شائرہ اپنے پورے حساسیت کے ساتھ جو ہے اس میں دوبارہ سے زندگی کی وہی چیل پہل چاہتی ہیں جو اس کے ساتھ جڑنی چاہیے لیکن ایک نظم پر میں اپنی دفتگو کا اقتطام کرنا چاہوں گی جو مجھے اپنے طور پر ایک عورت ہونے کے طور پر گھر میں لگے ہوئے پیڑ اور پیڑ کے ساتھ جڑی ہوئی انسانی یادیں اور ایک خاندان کے ساتھ اس کا تسلسل کس طرح سے بنتا ہے یہ ایک عورت اپنے احساس میں صرف شاید وہ سمجھ سکتی ہے اور بیان کر سکتی ہے میں اس نظم کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے زیادہ میں چاہوں گی کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ نظم بس اس پر اقتطام کرنا چاہوں گی پوری نظم نہیں ہے آخری نصرے ہیں مجھے پھلدار پیڑ اچھے لگتے ہیں نظم کا عنوان ہے انجیر کا پیڑ دیکھ کر مجھے پھلدار پیڑ اچھے لگتے ہیں جو لگانے والے کی یاد دلاتے ہیں نام کی تختی کے بغیر میں اپنے بچوں کی یادوں کو آباد رکھنا چاہتی ہوں ان ناموں سے جو پیڑوں اور رشتوں کے ہیں ان ناموں سے جو پیڑوں اور رشتوں کے ہیں ان پرندوں کی آوازوں سے جو موسم کے ساتھ آتے ہیں تم اپنے آنگن کو پھلدار پیڑوں سے خالی نہ کرنا پرندے اور بچے کہیں بھی جائیں لوٹ آتے ہیں ان کی طرف شکر شکر بہت چچی شہرہ ٹریڈک اور استاذ ڈاکٹر نجیو عارب سے کتشیف لائیں اور فاصلوں سے معورہ سے متعلق اپنا عزاز پرمائیں ڈاکٹر نجیو عارب سے اتواس بہت شکریہ صاحبان مسند عزاز اور خواتین و حضرات آج کی یہ تقریب ڈاکٹر فاطمہ حسن کے چوتھے مجموعہ کلام فاصلوں سے معورہ کی پذیرائی کے لیے اور ان کو اس بات پر مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منقض کی جا رہی ہے اس حوالے سے ابھی محترم محبوب زفر صاحب نے ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ کہا اور ڈاکٹر ہمیرہ شپاق نے جس اندگی سے ان کی شائری کا تجزیہ پیش کیا اس کے بعد اس موضوع پر کچھ اضافہ کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے لیکن میں محبوب زفر صاحب کی بات سے آغاز کرتی ہوں کہ فاطمہ بہت کم لوگ زندگی میں میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بیعت وقت مختلف محازوں پر سرگرمکار ہوتے ہیں اور ہر محاز پر اتنی کامیابی سے اپنے جھنڈے گارتے ہیں اور ایسے خلوص اور ایسی سہولت سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کی باطنی توانائی پر رشک آتا ہے کیونکہ حقیقتا انسان اپنی باطنی توانائی سے ہی جسمانی طور پر اتنے مختلف محازوں پر سرگرم رہ سکتا ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو میں کئی برسوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ افسانہ لکھتی ہیں وہ شیر کہتی ہیں وہ تنقید لکھتی ہیں وہ محقق ہیں تحقیق کر چکی ہیں ان کا تحقیقی مقالہ ایک بہت امدہ اردو کی ایک بہت ابتدائی شاعرات میں سے زہیدہ خاتون شیوانیہ زہیدہ خیشین کے نام سے جو معروف ہیں ان پر انہوں نے پی ایش ڈی کا مقالہ لکھا اور وہ مقالہ شایع ہو چکا ہے اس کے علاوہ پھر جیسے ابھی بتایا کہ انجمن قوم انجمن ترقی اردو سے وہ بابستہ ہیں بابستہ رہی بحیثیت محتمد اعزازی اور اس حیثیت میں انہوں نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو بہت کم لوگوں نے جو کر سکتے ہیں انتظامی اعتبار سے کہ باغ اردو کی تعمیر کا کام کیا یہ ایک ایسی عمارت انہوں نے بنوا دی ہے جو ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ اس عمارت کی تعمیر میں ایک خاتون کی کیسی کعوش اور کیسی جستجو اور کیسی محنت شامل رہی ہے اور اس کی تعمیر ہی نہیں بلکہ اس کی تضیم کے لیے اس کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے میں نے اس عمارت کو دیکھا ہے جو ان کا ویجن ہے جو انہوں نے اس عمارت کی تعمیر میں پیش نظر رکھا ہے وہ یقینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک ایسے انسان کا ایک ایسے شخص کا ویجن ہے جو عدب کے بارے میں اور زندگی کے دیگر اعلیٰ اقدار کے بارے میں ایک خاص میار اور ایک خاص نقطہ نظر کا حامل ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے پھر اس کے علاوہ وہ ایک مدرس رہی ہیں وہ ایک سرکاری ملازم رہی ہیں جس میں انہوں نے ترقی کی کئی منزلیں تے کی ایک مدرس کی حیثیت سے ایک یونیورسٹی سے بابستہ ہیں وہاں وہ پڑھاتی بھی ہیں ایک ذمہ دار ماں بہن بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور سب سے بڑی بات جو ابھی سب سے بڑھ کر جو میرے لیے رہی ہے جس کا ذکر محبوب زفر صاحب نے بھی کیا کہ وہ ایک انتہائی مخلص اور وقت پڑھنے پر کام آنے والی دوست ہیں وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہمیں مشکل پڑی تو فاطمہ حسن ہماری مدد کر دیں گی یہ بہت کم لوگوں کے پاس یہ اعزاز ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں اور مشکلیں بھی ایسی مشکل نہیں ہوتی کہ پتھر توڑنے ہوتے ہیں یا دودھ کی نہر بہانی ہوتی ہے صرف بعض وقت انسان اپنا دکھ باٹنا چاہتا ہے بعض وقت انسان اپنا غم حلقہ کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ وہ اپنی مصبت سوچ سے اپنی مصبت شخصیت سے اپنے پاس بیٹھنے والے کے لیے ایک اس کی زندگی کی جو منفی روئیہ ہوتے ہیں اس کی زندگی میں تکلیف دے وہ اس کو دور کر دیتی ہیں اس کے اثر کو اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو بحیثیت شائرہ بھی ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے تو اس حوالے سے جیسی کسیر الجہت ان کی شخصیت ہے اگر ہم ان کی شائری دیکھیں تو اس میں بھی ایسا ہی تنوہ اور کسیر الجہتی ملتی ہے اصناف کے حوالے سے اسلوب کے حوالے سے موضوعات کے حوالے سے ہر حوالے سے اس میں ایک زندگی کا کلی ویجن نظر آتا ہے ایک ایسا ویجن جس میں آپ زندگی کو کلی طور پر دیکھتے ہیں اس کے کسی خاص ٹکڑے پر فکس ہو کر نہیں رہ جاتے ہیں جو فکسیشن ہوتی ہے ہم میں سے ہر ایک کا مرض ہوتی ہے کہ بعض موضوعات پر فکس ہو جاتے ہیں یا بعض ایسے اسالی پر یا بعض اصناف میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل کر نہیں دیں پھر اچانک ایک روز یوں ہوا کہ آسف فرقی آئے اور ان کی کتابوں کی ایک اور کتاب دے گئے یہ کہانیوں کی ایک اور کتاب دے گئے کر رکھا ہے اور کہیں کشور ناہید فہمیدہ ریاض کی آواز میں آواز ملا کر چلتی نظر آئیں فاطمہ حسن فیمنزم کے حوالے سے اردو شاعری میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی تو بیسویں صدی کی گمنام شاعرہ زائدہ خاتون شروانیہ تک جا پہنچیں اور کبھی فہمیدہ اور آصف سے مل کر فیمنزم اور ہم اور خاموشی کے آواز جیسی کتابیں دے کر اپنی اس حیثیت کو مستاکم کیا اس تازہ کتاب پر بات کرنے سے پہلے کہتا چلوں کہ جب میں نے ان کی شاعری کا وہ مجموعہ پڑا تھا جس کے وسیلے سے میں نے انہیں بطور شاعرہ پہچانا ان کی شاعری کا دوسرا مگر میری دسترس میں آنے والا پہلا مجموعہ دستک صدر کا فاصلہ تو میں نے کہیں لکھا تھا کہ ایک مقام پر مجھے یوں لگا تھا جیسے ان ٹوٹ برسنے والے بادنوں کی زد پر تھا جو آپ کے وجود کے کیچمنٹ ایریا سے سارا پانی بٹورتے ہیں اور جب برستے ہیں تو آپ ہی کے وجود پر برستے ہیں واشی اور تو یہاں ہو کر اتنی ویشت کہ محبت بھی سکون دے نہ سکے اتنی شدت کہ چٹکتی ہو ہر ایک رگ ایک ہر اتنی شدت کہ چٹکتی ہو ہر ایک رگ جیسے وہ تلاتم ہے کہ آنکھوں سے اومد آئے لہو دل یہ لگتا ہے کہ جیسے کسی گرداب میں ہے کیا کروں روں ہسوں رکس کروں یا ماتا یہ اشار فاطمہ سن کی اسی کتاب کے بالکل آغاز کے ایک صفحے پر بہت نوایاں کر کے چھاپ لیے گئی تھے یوں کہ انہیں رکھ کر پڑے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تہم اس کتاب کا مجموعی مزاج ایسے اشار سے نہیں بنتا تھا کہ اس میں محبت جدائی تنہائی اور کامل سپردگی کی شاعری بھی تھی کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں ہم نے دیکھا اے فقط خواب کھلی آنکھوں سے خواب تھی وصل کی وہ رات سمجھتا ہی نہیں وفا سرشت ہوں دوری میں بھی محبت ہے اکیلے رہنے میں لیکن بڑی عذیت ہے دستک سے در کا فاصلہ کا پیش لفظ کمر جمیل نے لکھتے ہوئے اس فاطمہ حسن کو یاد کیا تھا جو سکتے ڈھاکہ کے بعد کراچی آتے ہوئے بنگال سے آرٹ اور خوبصورتی کا ایسا احساسہ لائی تھی جو شاعری میں منتقل ہو رہا تھا مجید امجد تخلیق اور شاعری کو عمل خیر کے تسلسل سے تعبیر کیا کر دیتے ایک عظیم اخلاقی قدر جو سماج کو اس موت سے بچا سکتی تھی جو اسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر سے چاٹتی رہتی عمل خیر سے یاد آیا کہ فاطمہ حسن نے بھی عمل خیر سے اپنی ایک کہانی میں معاملہ کر رکھا ہے حالی میں دوسری بار چھپنے والی کتاب کہانیاں گم ہو جاتی ہیں کہ این وست میں موجود ایک شہزادی کی کہانی ہے جی ایک جلاوطن شہزادی کی کہانی جس کا ہر عمل خیر ہوتا ہے عمل خیر اور اتنا کارگر کہ وہ جادوگرنی مشہور ہو جاتی ہے تاہم واقعہ یہ ہے کہ وہ جادوگرنی نہ تھی وہ تو خیر کی ملکہ تھی خیر کی ملکہ کہ یہ کہانی لکھنے والی فاطمہ آسن فیمنزم کی پرجوش اور پرکلوس وکیل کے طور پر اپنی شناخ مستاقم کر چکی ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ میں ان کے نئے شہری مجموعے میں بھی این مین ویسی غنائیت اور رومانویت کی لہریں دیکھ رہا ہوں جو بقول کمر جمیل برم بطرہ کے پانیوں میں جھانکتی لڑکیوں کے چہروں جیسی تھیں اور یہ کہ نے اس کتاب کا بھی حصہ بنا دیا ہے فاطمہ آسن نے اپنے پہلے مجموعے میں لکھا تھا ایک خط ایسا لکھوں جس کو پڑھتے ہوئے زندگی بیٹ جائے سوچتی ہوں کہ میں اپنی آنکھیں اسے کس طرح پھیک دوں اور اس تازہ مجموعہ کا نام فاصمہ سے معورات جس نظم سے لیا گیا ہے اس میں وہ کہتی ہیں خیمائے برف میں حدتِ عشق سے اور سکون ہو سکون اتنی قربت ملے اتنی شدت ملے اس نظم قربت کی شدت چھدید طلب ہے جی ایسی قربت جس میں فرقت نہیں ہوتی جس میں مرد مردود نہیں ہوتا محبوب ہوتا ہے یہ نظم بغاوت پر آمادہ دل والی عورت کی قطعہ نہیں ہے قربانی دیئے چلے جانے والی اور اپنا سب کچھ قربان کرنے اور ہر حال میں اپنے محبوب کے لئے سپردگی کی بہیں واہ کیے جانے والی مشقی عورت کے دل کی کہانی ہے ایک اور نظم کا عنوان تو ہے ہی سپردگی کی تمام وسط ایک ایسی نظم جس میں محبوب کی طرف سے پیشانی پر ڈھلک آنے والے چل بالوں کو ایک طرف کر کے بوسہ دینے سے یادوں کا ایسا رسیلہ سلسلہ عمر بھر کے لئے روان ہو جاتا ہے جس میں محبوب اپنی چھوٹی کامت سے نکل کر دیوتا سا نظر آنے لگتا ہے ایسا محبوب دیوتا جس کی قربت کی نرم لہریں اپنی محبوب سے انا پرستی ترک کر کے اور مکمل سپردگی کا مطالبہ کر رہی ہوتی میں تمہاری قربت کی نرم لہریں بھگو کے پاؤں یہ کہہ رہی ہیں انا کی سیڑھی سی نیچے آؤ سپردگی کی تمام وسط زمین سمندر فلق سے مل کر بس ایک ہی راز کھولتی ہے جسے سمجھتے ہیں سب محبت وہ دل کے اندر کہیں پہ گہری بسی ہوئی ہے ان نسائی جذبوں کے ساتھ جدائی کے مضامین میں گہری اداسی کے دراز سائے بھی شامل کر لیجئے اور پھر برتی ہوئی زبان کی طرف دھیان دیجئے لفظ لفظ ملائم اور قوم المحسوس ہوگا وہاں بھی جہاں مضمون تلخ ہو جاتا ہے جی ہاں وہاں بھی دہن نہیں پگڑتا زبان کیسے تلخ ہوتی میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں کے نسائی جذبوں کو اپنے کلام میں برتنے والی فاطمہ حسان کا ایک حوالہ بھارحال شروع سے ہی فیمنزم رہا ہے اور اب تک ہے بلکہ اب تو کچھ اور بھی مستاقم ہو گیا ہے جب وہ یہ کہتی ہیں دستق سے در کا فاصلہ ہے اعتماد کا پر لوٹ جانے کو یہی تاخیر ہے بہت تو یوں ہے کہ نازک نسائی جذبات والی رڑکی این اسی دستق سے در کے فاصلے کے علاقے میں جا کھڑی ہوتی ہے اس سے بہر کا سارا علاقہ اس کی اوڑنی کو پرچم بنا لیتا ہے جب بھی اور جہاں بھی اس کی دستق پر دروازہ نہیں کھلتا وہ کسی تاخیر کے بغیر اگلی منزلوں کی جانب لپکتی ہے بہت اعتماد بے پناہ تندی اور پوری جرت کے ساتھ منزل کا نشان نقش قدم کچھ نہیں دیکھا رکھائے ہمیں راہ پر آشوف تاثری نے فاطمہ حسن روحی اثر سے مقالمہ کرنے کی تہانگ رکھتی ہے مقالمہ کرتی ہیں لیکن اپنے ماضی سے ایک مصبت ناتا بھی اس طوا رکھنا چاہتی ہیں اور جہاں کہیں یہ ناتا ٹوٹتا ہے وہ علماء الحضر المدد پکارتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تازیان گناہ گار ہاتھوں میں ہیں بے گناہوں کی خیر وہ جو قاضی عدالت گواہ سند علم دانش کلم اور تحریر سے منسلک ایک روایت کی تہذیب تھی وہ کہیں کھو گئی ایک سفر رک گیا وہ نہیں چاہتی کہ یہ سفر رکے یہ سفر آگے کا ہے مگر ساری توانائی وہ اپنے ایمان اور ماضی کی روشن تک جانے کی تشویر کے ساتھ ایک گہری تشویش بھی موجود ہے ایک امت ہیں ہم تو کہاں بٹ گئے کس لیے کٹ گئے ایسے مرکز سے جس میں تفریق کوئی نہ تھی جی فاطمہ حسن جس امت کا نوہ کہہ رہی ہیں اسے کٹا پھٹا اور بکھرا ہوا دیکھ کر دکھی ہیں اس امت میں وہ عرب حکمران بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خدا وندہ کریم نے خود قرآن مجمع بتا رکھا ہے کہ وہ کبھی سافلین میں بھی اسفل تھے پھر انجیر زیتون اور تور سینہ کی قسم کھانے والے رب نے ان پر کرم کیا تھا اور انہیں بلد الامین یعنی امن والے شہر کا حاکم بنا دیا تھا مگر حیف امت کے نام کو تومت بنانے والے ان سابقہ سافلین پر جو این ایسے زمانے میں جب مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے وہ ایک بار پھر سے اسفل سافلین کی راہ پر چل نکلے فاطمہ حسن دعا گو ہیں یا نبی ہم کو توفیق دو ہم کے نازان رہیں اپنی پہچان پر اور قائم رہیں اپنے ایمان پر آپ کی دعائیں بجا فاطمہ حسن مگر ایسے میں ایمان کیسے قائم رہے گا کہ ہمارے دل حسین کے ساتھ ہوں مگر تلوار یزید کے مجموعہ اعتبار سے دیکھیں تو فاطمہ حسن کی تازہ کتاب اپنی تہذیب اور رعیات سے وابستہ رہ کر عورت کی تقریم کی جد و جہد کرنے والی نیک دل اور تازہ فکر تخلیق کار کی شاعرانہ دستاویز ہے ایک ایسی دستاویز جس میں شاعرہ اپنی فکر اپنے ایمان اپنی محبتوں اپنی تنہائیوں اپنے پچتاؤں انکہی باتوں اپنے وطن اپنے لوگوں اور نئی زندگی کی خواہش سمیت اپنے کامل اور سچے وجود کے ساتھ موجود ہے ایک ایسی تخلیق کار عورت جو محض آنکھوں سے یا ظلفوں سے یا رخصار سے نہیں بہت شکریہ جناب محمد حمیظ شاہ صاحب حمیظ بھائی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس کے میں تو ہوں ہی سبھی یہاں پہ لوگ اس کے معترف موسیقی موسیقی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں اسی کے رنگ میں دوبی ہوں میں ساری کی ساری رے اسی کے رنگ میں دوبی ہوں میں ساری کی ساری رے وہی خوشبو وہی چھوکا وہی آہت وہی ساہرہ وہی خوشبو وہی چھوکا وہی آہت وہی ساہرہ نہ اس کو یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری لے نہ اس کو یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رہا ہے اختیاری وہی دریہ وہی کشتی وہی ساہل وہی مانجی مہی مہی دریہ وہی کشتی وہی ساہل وہی مانجی وہی سنگی وہی ذاتی اسی سے میری یاری دے وہی سنگی وہی ذاتی اسی سے میری یاری دے نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری دے اچھا بنداز میں اب کے ہوا ہے عشق تاری دے سنا نعمت بہت اچھی ان کے آواز ہے انہوں نے بطور خاص ڈاکٹر فاطمہ حسن کی حضر سے اشعار ہمیں بھیجے کہ میں وہاں پہ سنما ہوں آپ سب کو اور فاطمہ حسن کو بھی اور سنا نعمت اچھا ہے اب اس سے پہلے انہوں نے حیماتری شاہر صاحب کی اشعار بھی اسی جگہ میں ہمیں سنائے سن سے اعتماس کروں گا ساڈری محفل بے حد محترم پروفیسر فتح محمد ملیق صاحب ہماری لیڈر منٹور ہمارا جس نے ہمیں راہ سجائی اس راہ پہ چلنے کا راستہ دکھایا اور ہمیشہ آج سے نہیں جب میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور میں لاہور آتی تھی تو یہ اور کامران بھائی مجھے آ کر میرے بزرگوں کی شکنجے سے نکال کر لے جاتے تھے عدبی محفلوں میں اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ گھر والے تنہا جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے تو ہمیشہ کشور کا مجھے بہت سہارا رہا ہے آج بھی یہ یہاں موجود ہیں یہ بڑی میرے لئے تقویت کا باعث ہے اور افتخار عارف صاحب افتخار عارف صاحب اور میں ایک ہی شہر کے ہیں اور وہ شہر ہمارے اندر بسا ہوا ہے اور ہمارے ان کے ہاں ایک لفظوں کی غرمت کو برتنے کا سلیقہ ہے اور جو استعار ماضی سے آتے ہیں اس کو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ایک وقار ہوتا ہے اظہار کا اور اس وقار کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے خواہ محبت کی شدت ہو یا غصے کی دونوں میں بھی وقار لفظی مجروم نہیں ہونا چاہیے اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ افتخار عارف صاحب کیا ہمیشہ رہتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر احسان اکبر صاحب تشریف فرما ہے ان کا بھی کراچی سے تعلق رہا ہے اور مجھ سے برزوں پرانا تعلق ہے اور جن لوگوں کے نام میں نے کتاب مانون کی ہے اور وہ بھی ایک بڑا سلسلہ تھا ہم لوگوں کا کہ ہم قمر جمیل صاحب کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے جب ہم تعلیب ان تھے اور کشور بھی آتی تھی اور وہاں پہ صرف قمر جمیل صاحب نہیں ہوتے تھے زمیر علی بدائیونی جو بہت فلسفیانہ ذہن رکھتے تھے اور اس فلسفے نے ان کی تخلیقیت کو متاثر نہیں کیا تھا یعنی جب ان کی ہم تخلیق ان کی تنقیدی اور تحقیقی مضامین پڑھتے ہیں اور بہت ہی فلسفیانہ موضوعی بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک تخلیق کار جب ایسے موضوعات پر بھی لکھنے آتا ہے تو ایک دلچس استعاروں میں بات کر کے اپنی بات سمجھا دیتا ہے یہاں جو مقررین ہیں محمد حمید شاہد ہماری دوست ڈاکٹر نجیبہ عارف اور ڈاکٹر ہمیرہ اشفاق ان سے میرا تعلق آج کا نہیں برسوں کا ہے اور ہم کلم کار بہت عجیب لوگ ہیں ہم اپنے گھر کونی رشتوں سے زیادہ کلمی رشتوں میں رہتے ہیں اور جب عمر بڑھتی ہے تو کلم کے رشتے زیادہ مستحکم ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ ان رشتوں پر حاوی آجاتے ہیں کہ اس میں ہمارا مسئلہ ٹبلاغ کبھی ہے جو آپس میں بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے بہت کم وقت میں اور کتاب بھی انہیں کا ملے ہوئے زیادہ وقت نہیں ملا تھا لیکن انہوں نے دونوں نے تینوں مقررین اپنی باتیں اتنے سلیقے سے کہیں ہیں اور کئی مقام پر میری آنکھوں میں آسو آگئے تھے جن کو میں نے بہت صفائی سے چھپایا ہے اور میرے بھائی محبوب زفر جو بہت پیار سے آپا کہتے ہیں ان کی بیگم انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے میں زاویہ کی اور ادارہ فروغ قومی زبان کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس محفل میں انہوں نے مجھے وہ کچھ دیا کہ فاصلوں سے معورہ ہو کر بھی میں فاصلوں کے اندر ہوں ایک حصار محبت میں ہوں اپنوں میں ہوں اور یہ سارے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا خاندان ہے میں سب کے کس کس کے نام لوں لیکن میں شاہد صدیقی صاحب اور حفیظ خان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اپنی بہت مصروفیت میں سے یہاں وقت نکال کر آئے ہیں ناصرہ کراچی سے آئی ہیں زبہری بھائی کو بھی کھینچ لائیں یہ دونوں میرے بھائی بہن کی طرح ہیں لیکن میری سہلیاں جو ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر ہے اور مجھے پورا یقین تھا کہ میری سہلیوں کا یہ ٹولہ آپ لوگ یہ نہ سمجھئے کہ ہمارا فیمنزم بیکار گیا ہے ہم نے ساری دنیا میں اپنی سہلیاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ دوستیں ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ گھڑی ہوتی ہیں یہاں بھی موجود ہیں میں سب کا نام لوں گی تو پھر شاعری نہیں سنا سکوں گی ایک شاعر کے لیے شاعری سنانا بھی ضروری ہوتا ہے اگرچہ اس کا بڑا حصہ آپ نے سن لیا ہے لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں یہ کتاب کو معنون کرنے لگی تو میں نے لکھا کہ روحِ اثر سے مقالمہ کرنے والے قمر جمیل زمیر علی بدائیونی اور محمود قضاء کے نام یہ تین بزرگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے اپنے اہد سے وابستہ رہنے کا شعور بخشا اور نہ صرف شعور بخشا اس سے وابستگی کیسے ہوتی ہے روحِ اثر جو غیر مرئی کیفیت ہے اور غیر مرئی شعہ ہے اس کو فنکار کیسے مرئی بنا سکتا ہے اس پر انہوں نے بہت کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور جتنا میں سمجھ سکی اور جس قدر میں بھرت سکی وہ میں نے اپنی شاعری میں اس کو سمویا ہے اور پتہ نہیں میں اس روحِ اثر کو اس میں گرفت میں لانے میں کامیاب بھی ہوئی ہوں کہ نہیں ہوئی ہوں اس کا فیصلہ تو ناکد کرے گا مگر جو کچھ ہے اور جیسا ہے آپ کے سامنے ہے یہ مجموعہ چوتھا مجموعہ ہے اور اس چوتھے اس سارے سفر کو آپ میری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ بتا دوں کہ جو عقیدتیں ہیں وہ عقیدتیں میں نے آخیر میں اس لئے رکھی کہ شروع میں ایک حمدیہ نظم میں نے اس میں پیش کر دی اور یہ حمدیہ نظم جو ہے اسی سے میں شروع کروں گی عقیدتیں میں اس لئے آخیر میں بہت سا کلاگتا لیکن اس میں سے کچھ منتخب کر کے رکھا کہ جیسے کہانیاں گم ہو جاتی ہیں نوے سے شائری بھی گم ہو جاتی ہیں اور عمر کے اس حصے میں جب میں ساٹھ برس کی ہو چکی ہوں تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے بعد تو کسی کو جمع کر کے ابھی بھی اس میں میری بہت پسندیدہ ایک نظم میں دیکھ رہی ہوں وہ رہ گئی اس کتاب میں نہیں ہے تو بہت سی شائری بھی گم ہو جاتی ہے اور ہمیں بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کیا کیا لکھا جب انہیں جمع کرنے پہ آتے ہیں تو کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے تو کہانیوں کے ساتھ شائری کے گم ہو جانے کا بھی مجھے خدشہ رہتا ہے اس وجہ سے اب خود ہی ایڈیٹ کر کر کے عمر کے ہر مرحلے پہ میں نے اپنی کتابیں شائع کروا دی اب یہ نظم ہے ایک حمدیہ نظم میری جست جو میری آگہی کسی ایک ہے خبر تو قریب تر رگ جا سے ہے تو یہ فاصلہ جو نہ تیہ ہوا وہی میں کے مجھ پہ ہے آشکار فقط اپنی ذات وہی تو کے سارا ہجاب ہے وہی میں کے مجھ پہ ہے آشکار وہی تو کے سارا ہجاب ہے وہی میں کے جس کو مٹاؤں بھی تو نہ مٹ سکے وہی تو کے شکل بناؤں بھی تو نہ بن سکے اجاب ایک حسار کے توڑنا بھی محال ہے بھلا کس طرح تجھے پاسکو تو کہاں اسیر مقام ہے یہ شعور بھی ہے اتا تیری مگر استراب جو دل میں ہے مگر استراب جو دل میں ہے وہ طلب ہے رائے وسال کی کہیں رائے گا یہ سفر نہ ہو کہ جو فاصلہ منتو کا ہے یہ ازل عبد کا ہے سلسلہ اب یہ ایک نظم اس کے فوراں بادی ہے مداوہ کیسے ہو اداسی گہری ہوتی چاہ رہی ہے اداسی گہری ہوتی چاہ رہی ہے بہت کہیں پر رخص کی جھنکار کوئی تال ہم آہنگ دل کی دھڑکنوں سے ہو مگر اب پرفسو ماہول کا دھوکہ نہیں ہوتا مگر اب پرفسو ماہول کا دھوکہ نہیں ہوتا بدن اور روح سے وابستہ کہیں گم وہ وہ آہنگ جس سے دل بہلتا ہو بدن اور روح سے وابستہ کہیں گم ہو گیا ایسے کہ بستاری ہے ایک بیزار جامت سناٹا بہت معنوس تنہائی میں ساکت چند تصویریں ہیں بے آواز یادیں ہیں مداوہ کیسے ہو گہری اداسی اچھا میں بس بہت مختصر سی کچھ نظم سنا کہ یہ جو نظم سنائی تھی وہ میں ایک خواب جس کا حوالہ انہوں نے بھی دیا نجیوہ نے دریہ بیچ یا ہمیرہ نے دریہ بیچ ایک تنہا مندر اور کنار مسجد جس کے گمبت ساتھ دریہ بیچ ایک تنہا مندر اور کنار مسجد جس کے گمبت ساتھ اس کے پاس کھڑا ایک بکشو اوڑے گیروہ چادر دریہ میں ایک کشتی کشتی پر بیٹھی ہے ناری ننہ بالک گود میں اس کے ماجی گائے گھی شاہ لطیف کی وائی جیسا سب کی خیر ہو مولا اور یہ جو کچھ غزلے سنا دیتی ہوں یہ نظم جس کو آپ نے بھی حفالہ دیا یہ نظم مجھے بسند ہے اور یہ بڑے دکھ گھڑی میں لکھی گئی ہے اور ایسی ساتھ ابھی تک ٹلی نہیں ہے تو اللہ کرے کہ یہ ساتھ ختم ہو ایسی ساتھیں ختم ہو الاما الحضر المدد الاما تازیانی گنہگار ہاتھوں میں ہیں بے گناہوں کی خیر وہ جو قاضی عدالت گواہو سند دل مدانش قلم اور تحریر سے منسلک ایک روایت کی تہذیب تھی وہ کہیں کھو گئی ایک سفر ایک لمبا سفر رک گیا ایک سفر ایک لمبا سفر رک گیا کس لیے رک گیا الحضر مطلع جنوب یہ درندہ صفت وحشی جلاد لڑتے ہوئے تازیانے لیے تازیانوں کی زند میں تڑپتا بدن خون گلتا بدن کیسی کچلی ہوئی خواہشوں وحشیانہ حوث کاریوں کا نشانہ بنا کس جبل کی تسکیق ساما ہوا المدد المدد اے خدا کچھ غزل رفاقت کے لیے وقت نہیں صفحہ چالیس اچھا خواب میں چلنے کی عادت تھی مجھے خواب میں چلنے کی اس کا عنوان تو بتا دیا تھا اب رفاقت کے لیے وقت نہیں خواب میں چلنے کی عادت تھی مجھے ہم سفر کون ہے دیکھا ہی نہیں کس جگہ دھوپ سے گزری ہوں کہاں چھاؤ ملی کس جگہ آئے شجر پھول نچھاور کرنے کیسے کاٹو سے بچایا دامن کیسے کاٹو سے بچایا دامن کس جگہ خاک کڑی دھول اٹی بالوں میں کبھی اس بات کو جانا ہی نہیں کبھی اس بات کو جانا ہی نہیں شام سے پہلے پلٹنا تھا کہاں جانا تھا شام سے پہلے پلٹنا تھا کہاں جانا تھا کس جگہ ملنا بچھڑنا تھا کہاں راستہ ختم کہاں ہونا تھا کس جگہ ملنا بچھڑنا تھا کہاں راستہ ختم کہاں ہونا تھا کس رفاقت کو عمر کرنا تھا کیا کھونا تھا کبھی سوچا ہی نہیں خواب میں چلنے کی عادت تھی مجھے ہم سفر کون ہے دیکھا ہی نہیں آنکھوں میں نظل یہ تو سنا چکے ہیں یہ سنا تک کیا ڈھونتے ہو آپ میری آنکھ مشکل آسان کرتی رہی ہے کیا ڈھونتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے ایک بزم خیالی کو سجایا ہے ہنر سے ایک بزم خیالی کو سجایا ہے ہنر سے یادوں کے خد و خال ہیں تصویر میں کیا ہے یادوں کے خد و خال ہیں تصویر میں کیا ہے اور وہ ہجر 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 وحشت تھی کہ بت لان سکی میں الفاظ میں جذبات میں تاثیر میں کیا ہے لے لے تلے گا تدبیر نہ کر فائدہ تدبیر میں کیا ہے کیا ڈھومتے ہو آنھ کی تحریر میں کیا ہے ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے بس کافی ہے نا کشور کی طرف سے اشارہ مل گیا ہے تو دیکھیں ہم کتنے ہم میں ایکہ ہے تو بہت شکریہ ایک بار آپ سب کا اور منتظمین کا اور مہمانوں کا اور آپ سب کا فاطمہ آپ یہ ایک بھی ہے اور یہ آپ کے خوش بختی بھی ہے کہ کشور آپ آپ کو اتنے مغلل یہ شام فاطمہ حسن کی کتاب فاصلوں سے معورہ کے لانچ کرنے اس کے تعرف کے ناطب ایک یادگار شام مجھے اس شام سے کراچی کا وہ زمانہ یاد آیا یہ سیونٹی سیون کی بات ہے وہاں سجاد میر ملے سلیم احمد ملے عمر جمیل ملے وہاں شاہدہ افضال احمد سید عزر عباس زاہدہ ہنا جوہر حسین یہ گیلکسی تھی انٹیریر میں جانے 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 فیصلہ ہوا ٹرپ ان کا جا رہا تھا میں مہمان یہاں سے گیا ہوا میں بھی شامل ہو گیا کوئی میرے لئے دلچسپی یہ بھی تھی کہ یہ شاعر جو مجھے تعرف میں وہاں پہلی بار مل رہے تھے ان کو ذرا گہرائی میں جاننے کا بھی موقع ان بہت سے دنوں میں نصیب ہوا یہ دانشور ان کے اندر وہ بھی تھے جو ہم میں نہیں ہیں چند ایسے نام تھے ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو بنا وہ آج تک قائم ہے فاتمہ ایسی ہماری بہن بنی بیٹے میرے کو جانا ہوا کراچی فاتمہ نے مجھے کہا کونے کہہ دیں میرے پاس ٹھہرے اس کی فپو وہاں موجود ہیں یہ دلوں کی کشود کے سلسلے عدب کے حوالے سے بنے فاتمہ نے بڑا سفر کیا ہے طبی اس زمانے میں ابتدا تھی انفرمیشن ڈپارٹمنٹ سے مربوط تھی اور ابھی پرین شاکر عدب کی دنیا میں مارد نہیں ہوئی تھی افسان نسائی عدب ابھی پرین کا نام نہیں آیا تھا اقبال اور غالب پر کام کیا فاتمہ بلا شبہ تحقیقی کام نہیں کیا لیکن ان پر لکھا تنقید لکھی آکسفر یونیورسٹی کے لیے شوہرہ کے کلام کے تراجم کیا کلام کا انتخاب کیا خود انجبن ترقی اردو کی مہتمید کے طور پر جو یادگار کام کی ہے جو پیچھے زمین پر نشان امارتوں پر چھوڑ دیا جو کتابوں کے اندر تحقیق کا اور ترتیب کا کام کیا کالم نگار کے طور پر آپ نے انہیں دیکھا شائرہ کے طور پر آپ نے سنا ہمارے ساتھ اقبال اکیڈمی کی گورننگ باڈی میں بھی شامل ہے تو فاطمہ کے بہت سے کام ہے بہت سے دھندے اور خوبی کی بات یہ ہے جیسے بڑی امید کی سے یہاں پر کہا گیا کہ فاطمہ کسی ہونر میں ہیٹی نہیں ہے کسی کام میں پیچھے نہیں رہی کوئی کام دو نمبر کا نہیں کیا آپ نے شائری بھی ابھی سنی جو فاطمہ کے ایک اور بڑائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شہری زندگی سے ڈھاکے سے کراچی تک وابستہ رہی اور ڈھاکے سے پہلے ان کا خاندان ان کا گھرانہ جس تہذیر کی گراست روپی میں رکھتا تھا وہ آپ سے ذکر میں آ جکا لیکن یہ کمپلیکس ان کے ساتھ نہیں رہا کہ میں پاکستان کے اندر آئی ہوں تو میں مچھے رو کی بستی میں آئی ہوں اور یہ ان کا کیا کلچر نہیں اس نے سینے سے لگایا سندگ کو شاہ عبداللطیف کے کلام کو پڑھنا چاہا اس کا ترجمہ کرنا چاہا شاہ پر لکھنا چاہا اور لکھا انہوں نے نوری جام تماشی کو جانا انہوں نے سسی سے پیار کیا سندگ کی وائی قبول کی لکھی یہ اہم بات ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم مختلف علاقوں کے یونٹس پاکستان کے اندر مضغم ہو کر دیکھتے ہیں یہ وہ ادغام ہے جو ہمیں پاکستانی بناتا ہے جس میں ہم اپنی صوبائی اور علاقہ اور لسانی شناکتوں تک محدود نہیں رہ جاتے فاطمہ مجھے اس کی بڑی نمائی علامت لگتی میں فاطمہ کے پاس غزل اور آزار نظم اور نصر نظم یہ پھیلاؤ الگ ہیں جن کا میں زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں کرتا کہ سندگی کے ساتھ انہوں نے ان بہت سارے شعبوں کو نبھایا اللہ فاطمہ کی حمتوں میں اضافہ کرے اللہ اس کے سخن کی مقبولیت میں اضافہ کرے خدا بہت شکریہ ڈکٹر حسان اکبر صاحب ڈکٹر پاتمہ حسن کی حمل جیس شخصیت اور ان کی تختلی صلاحیت وں اور گزشتہ کی یادوں کے حوالے سے اضافہ فرما رہے تھے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب بسر جہتر رہا ہوں ادارہ فرغل قومی زبان صدر رشین میرے صدر تقلیب کے مجھوان جراب افتخار عارف صاحب سے آپ بھرپور تعلیوں میں صدا کرو کرتا بسم اللہ ربان رحیم صدر محفظ اللہ پروفیسور قطوع ملک صاحب بہت ہی معترم شنائی صاحب برادر عزیز مقدم حسان اکبر صاحب صاحب خوات بہت ہی تشریف عوری کا احسان نمد اور شکریہ گزار محبوب کا زیادہ کہ انہوں نے تین دن کے نوٹس پر اتنی اچھی تقریب کا احتمام کیا اور اتنی دلوگوں کو جمع کیا اور اس قدر بامانی گفتگو ایک اچھے شاعر کے بارے میں کی گئی اس میں جیسے بھی سب نہیں کہا فاطمہ کی بہت ہماری شخصیت ہے اور اس کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں میں فاطمہ سے عمر میں ظاہر بڑا ہوں اور نہیں بھی بڑا ہوں تب بھی میں ان کو چھوٹے ہی سمجھتا ہوں اس لیے کہ جب میں جو زبانی میں پاکستان آیا تو میں ریڈیو پاکستان سے بابستہ ہو گیا تھا تو ان کے دو جنہوں نے کتاب جنہوں کے نام منتصف کی اس میں سے دو بزرگ تھے وہ میرے ساتھ میرے سینئر میں تھے قمجمیر صاحب اور ضمیر بدائیونی صاحب اور دونوں آدمی ایسے تھے جو بے حد پڑھے بھائی جو تھے ان کو اس زمانے میں یہاں پر ایک اور آدمی بیٹھا آئی ان کے مجیدین میں حمد آوید یہ بھی اس زمانے میں وہاں ہوتے تھے تو قبر جنیل کے اوپر دورے پڑھتے تھے ایک زمانے میں ان پر مسوری کا دورہ پڑھا تھا ایک زمانے میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ جب تک عدیب جو ہے اور شاعر جب تک اقتصادی طور پر خود کفیل نہیں ہوگا وہ اچھا عدد تقلیق نہیں کنا سکتا چنانچہ فاطمہ سمیت انہوں نے بہت سے عدیبوں کو بے روزگار کر دیا تھا انہوں نے سب لوگوں سے استیفے دلوا کر ایک دارہ قائم کیا جہاں بڑی بڑی میزوں پر یہ لوگ سب بیٹھے ہو ہوتے تھے اور نصی نظم میں لکھ رہے ہوتے تھے اور اُو زمانے میں مویمنٹ کا بہت شورہ تھا تو ہر شاعر صرف حسین اور عفضال سید اور عزر عباس یہ سب بھی نکالا تھا میں اُس زمانے میں بھی بطنیز بہت تھا تو میں نے ان کے بارے میں کیا لکھا تھا تین میں سے لکھے ہوئے تھے کہ مدیر عالیٰ یہ رسالہ خود اپنی مدہ میں کیوں نکالا اور سارا جو رسالہ ہوتا تھا وہ اپنے جو حقے کے لوگ سے اسی کام میں صرف کر دی فاطمہ ہونی کے حلقہ اثر میں نظر آتی تھی محبوب خزا سے تو مجھے نہیں معلوم محبوب خزا ایک بلکل اور طرح کے آدمی تھے وہ کوئی مجلسی آدمی نہیں تھے مالیات کے شعبے سے ان کے تعلق تھا اور ریٹر جنرل ہو کے یہاں سے گئے کوئی آدمی ان کو پہچان تا نہیں تھا ان کے شیر پڑھے جاتی تھی بگر شخصیت ان کی کسی بھی محفظ میں مجلس میں نظر نہیں آتی تھی میری ان سے ایک عزیر طرح کی نیاز بندی تھی وہ ایک ان کی بہت ہی مشہور چار میں سے ایک محبت کافی ہے باقی عمر اس سے وفا کم بہت ہی کم شاید اس لیے ہے گلہ تو ہمارے بزرگ تھے اور ہمارے مربی تھے سلیم گیلائی صاحب انہوں نے یہ کمپوس کرائی تھی ہم نے جب ان کو دیکھا خاتون کو تو یہ چار پانچ خواتین تھی جو خمج جمیل صاحب کے حلقے میں نظر آتی تھی اور جو ناہی کشور کے جو دورہ تھے ہمارے دوست یوسف کامران جب پہلی کتاب اس کی آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید نسی نلیل میں پہلی کتاب جو تھی وہ انہی کی آئی تھی میں نے نہیں دیکھی مگر میں نے یوسف کی جو کتاب تھی نا تمام میں سمجھتا خود گواہی دیتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے یا اس سن کو قائم ہونا چاہیے یا اس سن کو قائم نہیں ہونا چاہیے یہ پہلا موقع تھا جب نسی نظم نے اپنے وجود کے لیے ایک مسترد گواہی تخلیقی صورت میں پیش کی وہ یوسف کامران کی کتاب تھی پھر بعد میں یعنی ان کے ساتھی تھے وہ لوگ جو جاوی شاہین تھا اسے بہت اچھی نظم میں لکھیں خود قمت امیر صاحب نے بہت اچھی نظم میں لکھی یہ جو پرمین ان سے پہلے سے کہہ رہی تھی کم اگرش عمر یہی ہوگی یہ جو چار پانچ خواتین تھی سینئرز میں اس زمانے میں عرضی صاحبت تھی اور نگاہ صاحبت تھی اور ان کے اور ان کے درمیان ایک نسل تھی جس میں فرض کیجئے آپ یہاں لکھنے واضح اب ان کو نہیں جانتے فانہ عظیم ایک نیر بھی ہوتی تھی برمین شاطر کے زمین میں آپ نے ان کا نام سنا ہوگا محاورے میں لکھتی تھی یہ جو پرمین شاہدہ نسل اپنا عزر عباس عزر عباس نے ابھی کتاب ان کے نہیں آئی تھی نیند کی مسافتیں مگر وہ حلقہ عرباب زوخ میں نسل میں پڑتی تھی اور فاطمہ یہ چار خواتین اس عبر کے ایک ہی عمر میں یہ لوگ شیر کہہ میں ہمارے ایک دوسر یوسف جمال اور ان کے ساتھ دو بہت اچھے اور شاعر انفرمیشن میں کام کرتے تھے جمال ثانی اور صحاب زفر یہ دونوں آدمی کام نہیں کرتے یہ کام کرتی تھی مگر ملازم سب ایک ہی لگا تھی یوسف جمال بہت تھی لائق بہت تھی بہت سل جب ان کا پہلا مجموعہ آیا بہت پانی میں پھول اور مجھے اب تک یاد ہے اس کا نیلے رنگ کا سربار تھا پہلے والے مجموعہ تھا ہے نا اور بہت اس میں ہر طرح کی چیزیں شامی تھیں چالیس سال شیر لکھنا بڑا مشکل کام ہے اور تواتر سے لکھنا اور چار کھڑ جاتی ہے اب میں اس کتاب کے بارے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہتا دانم کے آخر چون تر دی دار میر اقسم ناظم ازون زوخے کے پیش اس کا منظور میں ترجمہ کیا فیر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے مگر انہوں اچھا ترجمہ کیا بہت اچھا ترجمہ کیا دونوں سرچسائیں پہ بھی انہوں نے یہ بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کراچی آسان شہر نہیں تھا اور ابھی وہ آسان شہر نہیں ہے مگر اس وقت جب سندھ سے آئیڈنٹیفائی کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں تھا کراچی میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت معام کیا جیسے حمایت علی شاہر تھے جیسے یاس عشقی صاحب تھے جیسے آفاق صاحب تھے جنہوں نے تواتر کے ساتھ سندھی عظیم شعرہ کا ترجمہ بھی کیا اور شاعری کا بھی ترجمہ کیا فاطمہ انہوں لوگوں میں ہیں جنہوں نے سندھی زبان کے عزیبوں اور اردو کے اہل قلم کو ایک ساتھ ملانے اور جوڑنے میں اور سندھ کی دھرتی سے آئیڈنٹیفائی کرنے میں بہت ہی اہم کے دار ادا کیا یہاں بیٹھ کر اس اہلیت کا اندازہ نہیں ہوتا جو جب کراچی آپ پشید لے جائیں تو آپ کو اس فصل کو ختم کرنے میں اور کم کرنے میں دونوں زبانوں کو دونوں زمینوں این نوسے سے واپس بہت بڑا آدمی ناک لکھتا ہے یا ہم لکھتا ہے یا سلام لکھتا ہے تو بعض حلقوں میں اس پر بہت ہی بہت ہی عجیب طرح کی تنخید کی جاتی ہے جیسے یہ کوئی غزل کے مقابلے میں کہ یہ کوئی کم تر اظہار ہے تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے وجود کی جتنی شناختیں ہیں اگر آپ اسے اخلاص مخلص ہیں تو آپ کو شناختوں کا اظہار کرنے چاہیے آپ اچھے شوہر ہیں آپ اچھے محبوب ہیں آپ اچھے اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں آپ کا کوئی نظریہ ہے آپ اللہ سے اور کسی دین پر کسی نظریہ پر قائم ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی وجودی حقیقتوں کا اور اس کی شناخت کا اور اس کے بنیادی جہور کا اظہار کریں اب یہ اور بات ہے کہ جو تنقید ہے وہ اس کو عدب کے معیارات پر پر اگر عدب کے معیارات پر آپ کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں لیکن یہ رویہ کہ ہم اپنی روحانی شخصیت کا اظہار نہ کریں یہ میں سمجھتا کہ محل نظر زمین سے واقص کی آشاء میں نے یہ دیکھا کہ میرا ان سے رشتے کی نوعیت ایسی ہے کہ میں ان کی عشقیہ شاعری پر گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے کہ بہنوں کی عشقیہ شاعری پر گفتگو بھائیوں کو زیبا نہیں دیتی پہلے یہ پہلے یہ اتنی بیباک نہیں تھی مگر اب کی اس کتاب میں تین چار غزلے ایسی ہیں کہ جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو میں محفظ سے اٹھ لگا جاتا ہو مگر ظاہر ہے کہ یہ ان کا حق بھی ہے اور بلکہ میں تو انہیں مو کر کہ اس پر ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی اور ابھی وقت ہے ان کو توجہ دینی چاہیے اللہ کریم مبارک کرے بہت بہت میں خوش اس بات پر ہوں کہ اسلام آباد راو اللہ بلکی کے تمام جو قابل ذکر لکھنے والے عدیب و شاعر ہیں محبوب نے سب جمع کر لیے ہیں اس میں کچھ دوستی فاطمہ کی اور فاطمہ کی جو قبیلہ ہے اس کی بھی ہوگی مگر اس میں محبوب زفر کی کوشیوں کو بہت لگ لے بہت مربانی بہت کرم بہت شکریہ جناب اقتحار عارف صاحب فاطمہ حسن کی شخصیت ان کی ہماثروں اور جو سینئر تھے جمع کمر صاحب اور محبوب خزان صاحب عیسی کمران صاحب کی شاعری کے حوالے سے ادھار فرما رہے تھے فاطمہ کے شخصیت میں جو ایک تہذیب ہے شاعر تکیہ اس کا انہوں نے بہت محبوب سے ذکر کیا اور اب میں اس تقریب کی مہمان خضوصی محترمہ کشفر ناہی صاحب سے اتماع کرتا ہوں کہ رجی پلائے اور ادھار فرما محترمہ کشفر ناہی دوستو ساتھیوں میں زندگی کو پہچاننے کے لیے ان حوالوں سے بات کروں گی جہاں فاطمہ حسن علم لے کے کھڑی ہو جاتی ہے ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں وہ زاہد صاحب پرانے جنرلسٹ ہیں اور مبارک احمد کے ساتھیوں میں سے ہیں اور ابن حسن کے نام سے کولم لکھتے ہیں نیوز میں وہ یاد کر آرہے تھے کہ جب اس کی پہلی کتاب آئی تو سب سے ادھا خوش ہونے والوں میں مبارک احمد تھے انیس تناغی تھوڑے سے ناراض تھے سعادت صحیح تھے افتخار جالب تھے ابھی افتخار جالب لاہوری میں ہوتے تھے بہرحال اور اس کے بعد جس شخص نے نصید ان کو بعد میں خود قبول کیا افتخار مولوی کی طرح نہیں کہ قبول بھی کرتے ہیں اور نئے بھی قبول کرتے کہ اس وہ تھا منیر نیازی منیر نیازی کے ساتھ جتنی شفقت محبت سے پیش آتی تھی اسی محبت سے شفت کے ساتھ خاتمہ کا ذکر منیر کرتا تھا اور اس کے ہاں جا کے بھی رہتے تھا جو بڑا مشکل مہمان تھا اس کو رکھنا بڑا مشکل کام تھا لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فاطمہ حسن جب لاہور آئی ہیں پہلے بھی آتی تھے لیکن جب کتاب لے کے آئی ہیں تو مبارک احمد نے بہت تقریب کی اس تک کی کہ زاہد کو یاد ہو کیا گیا تھا اور نصری رضم کی کراچی سے شائع ہونے والی وہ پہلی کتاب تھی بعد میں اور لوگوں کی کتابیں بعد میں آنے شروع ہی یہ فاطمہ کی پہلی کتاب تھی فاطمہ نے شیر کہنا شروع کیا تو بڑی اچھی بات یہ تھی کہ اسے مرغوبیت کی کسی کی ضرورت نہیں تھی تم غزل کے گھمر گھریوں میں مت پڑو تمہارا فیل نظم ہے اور بہت بڑی نظم ہے تمہاری فاطمہ نے کام جہاں جہاں کیا اس کے نقوش اس کی شائری میں اور اس کی تحریر میں ملتے ہیں فہمیدہ ریاض نے بادہ کتاب گھر بنائی انجیو بنائی اس نے تو بنا لی پر کام کی ساری ذمہ داری فاطمہ پہ تھی لاہور ہو کراچی ہو کھوٹا ہو پشاور ہو اور کام کیا تھا ہمارے مرد عدیبوں کو افسانہ نگاروں کی تحریروں میں عورت کے بارے میں جو تجزیہ تھا اور یا نہیں تھا اس کا تجزیہ کرنا اور اس کے بارے میں تفصیل بیان کرنا اندار سیند صاحب تو ناراض بھی ہونے لگے تھے کہیں مجھ تک نہ پہنچ جانا کیونکہ جب کرشن چندر کے اوپر مضبون لکھا گیا تو کرشن چندر کے جو دسوانی کردار تھے اس کے بارے میں بہت مزے کی تحریر تھی اور پھر کوئٹا سب جگہ گئے لیکن اس میں کتاب بنانے سے لے جلسہ آرینج کرنے سے لے سارے کاموں میں پہلا شخص اور پہلا کار کون فاطمہ ہوتی تھی وہ یہی سے فاطمہ کو فیمینزم کی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت پیش آئی اور اس پہ بات کرنے کی اور اس کے بعد اس پہ لکھنے کی ان کے اندر ایک خومک پیدا ہوئی فیمینزم میں بہت سے لوگوں نے یہ لیا ہے جیسے ضرانہ ڈبا آپ کو ایک چیز کا احساس نہیں دلاؤں کہ جب میں نے غزل لکھی دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت اندلیف شادانی صاحب نے ڈھاکہ میں تھی اندلیف شادانی صاحب نے کہا کہ دیکھو شائری تو بہت ہوئی ہے لیکن عورت کا یہ لہجہ شائری کا ابھی تک نہیں تھا اس لہجے کے حوالے سے چاہے کچھ نہ رکھو یہ شیرہ تمہیں یاد کراتا رہے گا کہ تم تھی اسی طرح سے فاطمہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے جذبے کے اندرونی احساسات کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے بڑا کمال ہے کہ کراچی کے ایم کو برداشت کرنا اور کراچی میں رہنا اور کراچی کے ان حالات کو ریکارڈ کرنا جو فاطمہ نے کیے فہمیدہ ریاض دیکھئے عاصی فاروق نے کیے وہ سب ہمارے سامنے آتے ہیں پھر میں 1975 کی طرف آپ کو لے کے جاؤں کہ جب خواتین کا ست سالہ دس سالہ تشریح شروع ہوئی یونس نے ایک پوسٹر چھاپا اور آپ یقین کریں گے اس پوسٹر پہ فاطمہ کی کتاب نہیں چھپیتی فاطمہ کی نظم تھی وہ پوسٹر پورے پاکستان باہر بھیجا گیا اور لڑکیوں کے لیے عالمی سال کے نظم تھی آگئی آگئی ایک سوال میں بھلا کون ہوں کیا ہے میرا جواز اس طرح سے مصرے بنتے گئے تھے ہمیں بہت فقر محسوس ہوا کہ لوگوں نے بغیر کسی سفارش کے ہماری ہاں تو سفارش بہت چلتی بغیر کسی سفارش بگر کسی بات اس کی نظم پوسٹر بنائے گیا ایک بات جو فاطمہ کی حوالے سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور یہ ظاہر بھی نہیں بات کرنا چاہتی لیکن یہ انظر سے ایک صوفی ہے لیکن میرے ساتھ بیٹھے وے گفتگو کو بھی قطع نہیں کرے گی اور پھر یہ کہ عدیبوں کے ساتھ محبت کا بڑھتاؤ شاید مجھ سے پہن کے اس سے وہ وہ کراچی میں عدیبوں کے ساتھ محبتیں اور کام کیے ہیں جو پاکستانی عدیبوں کو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا جوال سانی کی زندگی ہو یا موت اس کو سمیٹنے کے لیے ساری صورت فاطمہ نے پیدا گی دی اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں میرے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے اب بہت لکھتے بھی رہتی ہوں لیکن فاطمہ کے لیے ایک بات مجھے یہ اچھا لگا کہ فاطمہ کی کتاب گیارہ سال بعد آئی فاطمہ نے بہت کام کی کام تو ہم بھی کرتے کام تو شیئر کہتے اور صرف شیئر بھی کہتے کیونکہ صرف شیئر کہنے کا مطلب مجھے یاد آگیا کہ نئی نئی میں انفرمیشن میں آئی تھی حفیظ جنندری صاحب پی آر کے بندے تھے ان کے پاس جو فائلیں آتی تھی جب کوئی بہت تنگ کرتے کہ فائلیں لاؤ فائلیں لاؤ تجھے میرے دیکھے کی بات ہے کہ حفیظ صاحب اٹھا کے رشندار مزدوانے ہوتا تھا جس پہ آگے بھڑک رہی ہوتی تھی اس پہ فائلیں ڈال دیتے تھی اور پھر کوئی حفیظ صاحب صاحب نہیں پوچھ سکتا تھا کہ مجھے گلا ہے شکوہ ہے شکایت ہے اور مایوسی ہے کہ فاطمہ نے اپنی شائری کو پسے پس ڈال کر لوگوں کو پڑھایا انجمن ترقی اردو میں مزیدہ پانچ سال سے اپنی زندگی کو میٹا دیا لیکن ایک بلڈنگ بنا کے کھڑی کر دی جو کسی پاکستان کے باتیں بہت کرتے کام نہیں کیا اس خاتون نے کام کیا اور بدا کے دکھا دیا کہ انجمن ترقی اردو کا کیا گھلیا ہو سکتا ہے لیکن ان سارے کاموں کے باوجود مجھے یہ کتاب اتنی چھوٹی کتاب مجھے فاطمہ سے نہیں چاہی تھی جس کے اندر ٹائلنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ارج ہوتی ہے جس کے اندر پریدنی ہوتی ہے کسک ہوتی ہے اتنا دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے وہ تو کلم زبردستی کام کرواتا ہے اور جب تم نے کلم سے بے توجہ ہوئی بڑھتی ہے کلم تم سے بے توجہ ہو گیا ہے اس لیے تم باقی سارے کام زندہ لیکن کتاب اور شائری کو غزل ہو کے نظر ان کو فراموش مت کرو ہمیں آئندہ نسلیں تمہارے واسطے اس لیے یاد جات کریں گی کہ تم نے زندگی کی ساری حرارتوں کو ساری ملابتوں کو سہ کے بھی اپنا سر بلند رکھا اور شائری کی جیتی رو ہو مہترمہ کشور ناہید نے بہت ہی فی البدی فاطمہ حسن کی عملی زندگی ان کی شائری ان کی شخصیت اور ان سے جو باستگی ہے ان کی اس کا بہت ہی مہترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ برادر عزیز افتخار عرف صاحب اب نہیتی بہترم کشور ناہید صاحبہ اور بہت زبردخت قسم کے تقریبات برپا کرنے والے ہمارے عزیز دوست اور سامنے بیٹھے ہوئے بہت سی ایسی شخصیات جہے دیکھ کے بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ سے خوف بھی آتا ہے کہ لبے عرصے سے سن رہے ہیں باتیں تو اب نیاد کی گھڑی آدھی جائے میں نے کوش یہ کی کہ فاطمہ حسد کی شاعری پہ ایک مضبون لکھوں صرف اس کتاب پہ نہیں تو اس کتاب کو سمجھ نے کے لیے میں نے ان کی ساری کتابیں دیکھی تو ان میں مجھ کہیں فہمین نظر نہیں آیا ہاں ایک کتابیں دون مرتب کی ہے فہمین اور ہم لیکن وہ ایسی ترتیب دیتی ہے یقین جانے کہ میں نے کھلیات دیکھی ان کی اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب سے ہوتا ہوا موجودہ کتاب تک پہنچا تو مجھے ہیومن نظر ہیومن نظر آئی فہمین کہ ہی نہیں اب کچھ جیدک بھی ہے مجھے کہ بہت سی بیٹیاں میری جو بیٹھی ہے سامنے وہ فہمین ازم کی جو تحریک ہے اس میں سرگرم ہے اچھی بات ہے کوئی بھی تحریک کو اس پہ سرگرمی سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے تحریک چلا دیں والوں کو بھی اور قوم کو بھی لیکن میں ایک اپنے جذبے میں کہ یہ جو یورپ اور مغرب سے فیمنزم کا تصور آیا ہے اور عورت اور مرد کی برابری اور نابرابری کے جو سوال اٹھتے ہیں ہمارے ہاں کبھی نہیں رہے ہمارے ہاں عورت اور مرد برابط نہیں ہیں عورت مرد سے افضل ہے جو بچپن سے سنتے آئے کتاب بعد میں پڑی کہ جنت ماں کی قدموں میں ہے تو والد صاحب ہمارے بڑی درویش صفت آدمی تھے تو جنت جو ہے وہ ادھر ہے تو اس کا مطلب وہ اسلام نے جو تصور دیا ہے فیمینزم کو ہیومنزم میں بدل لے کا وہ اس طرح کا ہے کہ اگر میں زیادہ وقت نہ لوں اور اقبال کی ایک نظم کی طرف اشارہ کر دوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت بریم تو حضرت عیسیٰ کی نسبت سے عزیز ہے لیکن حضرت فاطمہ تین نسبتوں سے عزیز ہے وہ آحضور کی بیٹی ہیں حضرت علی کی رفیق حیات ہیں امام حسین کی والدہ ہے ماجدہ ہے اور یہ نظم جب ختم ہوتی ہے دو ڈھائی صفحے پر پھیلی ہوئی نظم ہے تو آخر میں ایک بار بڑی حسن سے یہ کہتے ہیں کہ کاش اسلامی شریعت میرے پاؤں میں ایک مجھے گریفتار نہ کر رہی تھی اگر زنجیر پاہ نہ بن جاتی تو میں حضرت فاطمہ کی قبر پہ سجدہ کرتا تو یہ وہ شخص ہے جو حضرت علی کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا اعترام کرتا ہے ان کا تو جہاں تک ہماری اپنی تیزیب کا تعلق ہے فیمینزم کچھ چیز نہیں اور میں نے بار بار پڑھا ان کی کتاب تو بہت پہلے پڑھ رکھی تھی وہ فیمینزم اور راب تو کلیات کے پہلے صفحہ سے لے کے آخری صفحہ تک پھر یہ کتاب تو کہیں فیمینزم تو نظر نہیں آئی حضرت عیدب ضرور آئی ہیں لیکن وہ اپنے زبان کے مردوں سے افضل بھی نظر آئی ہیں تو مجھے یہ رکھتا ہے کہ جہاں تک کتابی باتوں کا تعلق ہے مرم وجہ نظریات انپیات کے اور لسانیات کے سماجیات کے وہ اپنی جگہ ضرور ان کی تحصیل کی جانی چاہیے ان سے سبق ادوز ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتا چاہیے کہ ہماری تہذیب انسان کا کیا تصور رکھتی ہے اور اس میں مرد اور عورت کو کس مقام پر اب دیکھیں آپ سب آگے بیٹھی ہیں من پیچھے بیٹھیں کوئی آپ نے اس کی اعتبام نہیں کیا کوئی پریننگ نہیں کی لیکن یہ کہ ہماری تہذیب جو ہے اس میں بغاڑ بہت آئے جاگرداری نے ملوکیت نے ملاہیت نے اس میں بہت سی خرانیاں پیدا گی لیکن اصل جو تہذیب ہے وہ تو تہذیب ایسی ہے کہ جو انسانیت کی بات کرتی ہے اور عورت کو افصل تر مرتبہ دیتی ہے انسانی زندگی میں تو وہی چیز مجھے ان کی نظموں میں ان کی شائلی میں نظر آئی کہ انہوں نے کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں کی اور جتی بھی باتیں آپ تک ہوئی ہیں میں نہیں چاہتا کہ دور آکھ آپ کا وقت زہار کروں میں نے بہت سیکھا پہلے مقرر سے لے کے آخر تک اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی نے اس کتاب کو بہت خوب پڑا ہے رسمی گفتگود کی ایسی باتیں کی ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو منظور میں لکھنا چاہتا ہوں اس میں جہاں جو باتیں کی گئی ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا چھوڑا کے شامل کر دوں اب میں دو چار چیزیں آپ کے گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ انہیں یاد ہے اس مجموعے میں بھی انہیں یاد ہے کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ سیدہ عدیس فاطمہ ہے تو یہ نام ہم سے بہت کچھ کہتا ہے آگے تو جو نام شائری میں مروض ہوا ترقیب میں مروض ہوا سامنے آیا وہ اس میں سے پھوٹا ہے سرچشمہ ہے سیدہ عریض فاطمہ جو فاطمہ حسد کی صورت پر یہا موجود ہے اور جس کی یہ جو تازہ ترین تخلیقات پر مشتمل کتاب ہے اس کا دہیت وقی حصہ جو ہے وہ ایسی شخصیات کی حمد ہے مناغمت ہے اور ان کی خوبیوں پر بہت سی دزبیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وہ دزبیں ایک ایسی شائرہ نے لکھی ہے جو رسمی نات نہیں کہتی جو رسمی منقبط نہیں کہتی کہتی اس کی اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ان کے ساتھ ملا اگر آپ بے نظیر بھٹو پر ان کی نظب پڑھ لیں ملکار علی بھٹو سے متاثر نظب پڑھ لیں یا انہی جو دزبیں ہیں بظاہر دینی سوچ سے نکلی ہوئی دزبیں تو ان میں وہ کسی سواب کی تبندہ نہیں رکھتی جو ذکر کر رہی ہیں وہ ان نظبوں میں یہی کر رہی ہیں کہ لوگ ہمارے معاشرے میں بھوک سے ترپ ترپ کر مر بھی رہے ہیں اور واقعی اگر پیچھے آئے آپ اس کتاب میں تو اس میں متعدد نظبیں ایسی ہے کہ جس میں ہمارے معاشرے میں معاشی نہ ہمواری اور سماجی استبداد اس کو اس طرح سے موضوع بیس بنایا گیا ہے کہ نظب نعرہ نہیں بنتی پڑھنے اور سننے والے کے دل میں جذب ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مجموعہ ایسا مجموعہ ہے کہ اس کی روشنی میں آغاز سے لے کے اب تک ان کی جو شاعری ہے اسے سمجھا جائے مسلسل ارتقاء ہے اور ارتقاء کی اب تک کی آخری منزل جو ہے وہ منزل سمجھ میں مدد کرتی ہے کہ یہی جب جسم جسمانیت کبھی ذکر کرتی ہیں ہوتا مخاتم روح سے ہوتی ہیں کوئی کسی کو ہونٹ پر انگری رکھتا ہے تو دل نہیں رکھتا روح بینار ہو جاتی ہے تو ان کی یہ جو روحانیت کی روحانیت کا احساس ہے مادی زندگی کو روحانی انداز نظر سے دیش نا اور اور روحانی زندگی کو ترک دنیا نہیں بلکہ دنیا کو سمارنے کے لیے ایک راہ عمل تراشتے بنانا مدیاد یہ ان کی بہت خوبی ہے جو مجھے نظر آئی اور میں اب دو ایک جو دوسروں کے کومنٹ پڑھتے ہوئے مجھے بہت اچھے لگے چھوٹے چھوٹے ایک ایک فکرے کے وہ بتاتے بس ان کا بہت ہوئے پھول اس میں اختتامیہ ہے ایک فضمون ہے بائیس سال بعد تو اس کی آخری سطر میں لکھتی ہیں میں لکھتی ہوں کہ میری تخلیق میں میرا وجود بولتا ہے میرا عید بولتا ہے میری رو بولتی ہے اور میں بولتی ہوں اپنے ہونے کے احساس کے ساتھ یہ آخری فکرہ پھر اگلا ایک تجمعہ ہے دست تک سے در کا فاصلہ اس کا پیش نفس قبر جبیل نے لکھا ہے اور اس کا بھی آخری فکرہ ایک ہی فکرہ سناتا ہو فاطمہ کی شاعری کپ پاس کا ایک پھول ہے جس پہ آگ روشن ہے اچھا اب یہ قبر جبیل وہ شخص ہیں سچ سچ کہنے والے دوستوں سے بھی کہ میں مجھے خط لکھا کہ میں تم بھی حضر رسالے کے لئے کوئی مضمون نہیں لکھتے سچ بھی ضرور تمہار مضمون آنا چاہیے میں نے مضمون بھیجا ہوں اگلی ڈاک سے وہ مضمون واپس آگیا کہ مضمون تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے نسانے کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس طرح کا لکھو جیسے ہم چھاپتے ہیں مل آوی تو یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس آدمی لکھا ہے وہ اس طرح سچ بات اس کا اپنا تاثر یہ تھا کہ ایسی تدقید مجھے نہیں چاہیے اور طرح کی لکھ ہے تو میں نے بھی لکھ دیا کہ بھئی میں تو اس ہی طرح لکھتا ہوں آپ جیسے لکھتے ہیں پڑھتا ہوں ضرور استفادہ کرتا ہوں تو ایک سچا آدمی جو ہے اپنے احساس کو لاغ رکھے بغیر کہتا ہے کہ فاطمہ کی شاعری کپاس کا ایک پھول ہے جس میں آگ روشن ہے تو اس مجھے مجھے پھر میں نے بار بار کردانی کی تو مجھے بہت روشنی پھتا نہیں پاس کپھول تو نہیں تھا کہیں لیکن روشنی بہت تھی اور اس روشنی سے میرا دل منور ہوا ایک طرف اشانہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جورت کی رات دیتا ہوں کہ کراچی میں بیٹھتے ہوئے اور لوگوں میں کہ جس طرح سے ادنا بات ہم من قبط وہ سارا حصہ عقیدتیں جو ہے جس جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ پھر وطن کی محبت کبھی ایسا یوش ہے کہ جتنا جگہ اس کے آسان نظر آتے ہیں میں آپ کو زیادہ بول نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے پہلی پتا تھا کہ بہت رنبی ہو جائے شروع ہوتی ہے ان دو بسروں سے ختم انہی دو بسروں پہ ہوتی ہے اے عرض وطن سب خواب میرے ہونے سے تیرے وابستہ تو اپنے خوابوں کی سر سبزی و شادابی کو وہ عرض وطن کے ساتھ اس طرح سے منصرک کرتی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا مجھے ان کی دزبیں اسی مجموعی کے یاد آتی ہے مثل پشاور میں بچوں کے سکون پہ جس طرح سے ہوا تھا بہت بڑا علمیہ اس پہ بڑی خوبصورت دزب ہے بڑی اثر انگیز دزب ہے یوم مئی پہ دزب ہیں یہ نہیں کہ دینی جذبات اور قومی جذبات اور وہ اپنے قومی وطن کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں طبقاتی کش پہ کش میں جس طرح سے نچھ نچھ تب پیس رہے ہیں اس پہ بہت سی نظمیں ہیں یوم مئی پہ نظم ہے مزدور بچے کے انوان سے نظم ہے اور کتنی گروہ ہوں بہت سی آپ چھوٹا سا مجموعہ ہے دیکھیں گے تو زندگی کی وہ ہولناک اور تکلیف دے جو شکلیں ہمارے آس پاس کی زندگی میں ہیں وہ بھی ان کی نظر سے بچ کے نہیں گئی تو وطن سے ان کے یہ مجموعہ پاتھ کے بھی لگتا ہے کہ وطن سے محبت کا بطن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آدمی اونچھے اونچھے گیت کہتا رہا ہے اے میرے عرض وطن ٹھیک یہ بھی کہنا چاہیے اے میرے عرض وطن تمہیں اس لیے تو حاصل نہیں ہی ہتا کہ اس میں یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بھی یہ سارے حقائق بھی خوش نما حقائق اور بد نما حقیقت سب ان کے موضوع سخند ہیں اور یہ مجموعہ پڑھ کے ہمیں اپنے گرد و پیش کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ ایسے احساسات و جذبات نصیب ہوتے ہیں کہ اگر ہم بھی انہیں اپدال فاطمہ حسد کے زیر اثر تو میرا خیال ہے کہ ہماری آنے والے نسلوں کے زندگی بہتر زندگی بن سکتی ہے اور ہمارا وطن واقعی جنت عرضی بن سکتا ہے ایسی جنت عرضی کہ جو ان کی عقیدت والی نقوش نمائی ہے انہیں ہم دوبارہ اپنے گرد و پیش کی زندگی میں روز بنا زندگی میں اپنا سکتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کو سوار سکتے ہیں اور پاکستان کو اپنا ایسا وطن بنا سکتے ہیں کہ جس پر واقعی ہم فقر کریں بہت بہت شکریہ آپ موسیقی موسیقی موسیقی